ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے آن لائن آرٹ ورک لے کر آئی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ویڈیوز میں نے آرکیٹیکچر ڈیزائن کی اپلوڈ کی تھی وہ ویڈیوز جتھی وہ آرکیٹیکچر سکیچز پر تھی لیکن آج میں آپ کے لئے کچھ نیا لے کر آئی ہوں وہ ہے اور کرییٹیو آرکیٹیکچر کرییٹیو آرکیٹیکچر کے لئے ہمیں پہلے ہم ڈراؤ کر کے پھر ہم اس کو ڈرائی پیسٹل سے یعنی سوٹ پیسٹل سے کلر دیکھیں اس کو ہم کیسے پینٹنگ میں کی شکل دے سکیں گے وہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک بہت توجہ سے دیکھیں تب ہی آپ کچھ سیکھ سکیں گے چلیں ہمیں ڈرائنگ شروع کرتے ہیں اپر سے اتنا مارجن رہی کہ ہمیں ڈرائنگ کرنی ہوتی ہے موسیقی 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 بیسک آؤٹ لائن ہے ہم اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے ہم نے جو اس کا وائل ایریا ہے اس کو ہم کرییٹو ہم نے اس کو میٹرکس کمپوزیشن کے چاہر اس کو ڈیوائٹ کر دیا اب ہم اس کو پیسٹلز ہیں میرے پاس یہ ایسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پیسٹلز میں اس میں یوزنگی یہ سوفٹ پیسٹلز ہیں یہ بارے منگیوں کے سوفٹ پیسٹلز میں یوز کرتی ہوں ان میں انٹیگریشن بہت ہسانی سے ہوتی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے ایزی ٹو مانیج تو اب ہم اس کو کلر کریں گے یہ میں نے کلرز نکالے ہیں یہ بلیک ہے یہ پروشن بلو یہ الٹرا میرین اور یہ ہے کبالٹ بلو یہ کلرز اس میں یوز ہوں گے ویراز اس کے کنٹراسٹ میں یہ کلرز بھی آئیں گے ڈاک براؤنگ لائٹ ریڈ ٹیرہ کٹا یلو آکر لیمن یلو یہ کلرز ہم اس میں یوز کریں گے اور ہم پھر اس کو یا اپنے جیسے آرکیٹرکٹر میں اس میں ایک فارم ہے موس کی ایک فارم ہے ڈرائنگ ہے تو اس کو ہم ایک پینٹنگ کی شکل میں اس کو ڈیولپ کریں گے اب آپ دیکھیں ہم میں کیسے کلر ریپلائی کرتی ہوں اس میں سب سے پہلے یہ جو مین اوبجیکٹ ہے یعنی کہ ایکٹیو ایریا اس کو میں کلر کروں گے سب سے پہلے ڈاکر ٹون یوز ہوتی ہے ڈاکر ٹون یوز کر کے ہم اس پینٹنگ کو ڈیولپ کریں گے موسیقی میں اس کی آؤٹلائن اس لئے شرک کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میں اس کی جو فارم ہے وہ کلیر ہی نظر آجائے موسیقی 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 مجھے ڈاکر پارٹ ہے میں ان کو پہلے کر رہی ہوں ایریا کلرز جو ایکچوال اس موس کے ہیں وہ یہ نہیں ہے میں اس کو کلرز کو ٹرانس فرم کر رہا ہوں ٹرانس فرمیشن ان کلر این ٹرانس فرمیشن ان شیپ یہ کلر جو ہے الٹرا میرین بلو ہے اس کو ہم ٹریکوٹا ٹونز کہتے ہیں ٹریکوٹا براؤن ٹریکوٹا مینز اس کو ہم مٹھیالا رنگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم آرٹ کی لینگویج میں جہاں ہمارے کلرز آجاتے ہیں تو ہم اس کو ٹریکوٹا کہتے ہیں کچھ کلرز میں جو ایکچل فرم ہے اس کو میں لے کے چل رہی ہوں کچھ میں کریٹیو کیونکہ میں خود کریٹیو آرٹسٹ ہو اس لئے میں کچھ اپنا کریٹیو اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب تک جو آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں وہ ٹوٹلی فور بگنرز کیلئی تھی لیکن اب جو یہ تھوڑا سا ایک کام آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا سکھانے جا رہی ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی ہم نے تھوڑا سا کلرز کو پھیلا دیا ہے یہ میں نے رکھ دیا اور اب یہ یلو آ کر آئے گا بسکلی یہ جو کریٹیو ورک ہے ویری امپورٹنٹ ویری انٹریسٹنگ آپ کا ذہن اس سے بہت کھلتا ہے آپ سلولی این گریجولی اگر اس پر پریکٹس کرتے رہیں تو آپ کچھ نہ کچھ کریٹیو کرنا شما کر دیتے ہیں اب یہ میں نے یلو آ پر ایس میں آئٹ کیا ہے اب جہاں جہاں ویلیو دینی ہے جہاں ہمیں ویلیو ایٹ کرنی ہے ہاں ہمیں ڈاک دے دیا ہے ویلیو مینز ڈاک ڈیپت اب یہ کلرز تلگ گئیں اب تو اس میں مکسنگ کروں گی اور اس کے بعد کام کو لے کے آگے بڑھوں گی ہوسکے ہوسکے اب دینی ہے تو وہاں ہوسکے جو وائد ایڈیا ہے اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہوسکے جو کہ ایک سکائی کا افیکٹ دے گا نہ ٹریلی سکائی کیونکہ سکائی کیوبیکل فارم میں نہیں ہوتی لیکن آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کریئیٹیو ٹریک پہ ہوں اس وقت اور آپ کو جو میں سکھانا چاہ رہی ہوں سکت وہ ہے کریئیٹیو پہنٹگ ہم ایک ریلیسٹک فارم کو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں کریئیٹیو فارم میں بیسکلی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کریئیٹیو پہنٹگ تو اب ہم یہاں سے آئیں گے ہماری ٹونیاں سے چینج ہو جائے گے کیسے چینج ہوگی اس کلر سے یہ سایڈ پہ آپ ٹیپ دیکھ رہی نہیں لگی ہوئی اس کے لگانے کا مقصد یہ ہے یہ ہے کہ جیسے میں اب مکسنگ کر رہی ہوں تو اس کے جو کارنرز ہیں پینٹنگ کے وہ نیٹ آنے چاہیے اگر میں ٹیپ میں ہی لگاؤں گی تو اس میں وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا جو کہ ہم لانا چاہیے یہاں میں کپڑے سے تھوڑی سی مکسنگ کروں گے اس کی یعنی یہ جب کالرز ہیں ان کو میں انٹیگریٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ایکسس پاوڈر ہے اس کا نکل جائے اب جو سکھ پینٹنگ کی جو سے شکل بن گئی ہے اس سے آپ پریشان ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں میں نے کیا بنا دیا ہے اس کو میس کرتیا ہے میسی پینٹنگ کچھ نظر ہی نہیں آرہا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ اس کا بیس کوٹ ہے یہ میں نے بیسکلی اس کا بیس کوٹ تیار کیا ہے جیسے آئل پینٹنگ میں ہم بیس کوٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ڈرائی پیسٹر میں بھی بیس کوٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے پینٹنگ کی شکل نکلتی ہے اب یہ جو کچھ آپ اس میں سیکھیں گے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کام کیسا لگا ہے اور آپ اس طرح کی پینٹنگ بنانا انجوئے کریں اور اپنے دوستوں کو بھی فرینڈز کو بھی فورٹ کریں اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کس قسم کا کام سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے میں ایک آرٹیسٹ ہوں اور مجھے اپنی اس فیلڈ میں کام کرنا بہت پسند ہے تھوڑا سا اپنے فیلڈ میں اگر مجھے دیں گی کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں وٹر کلر، اکریلک، آئل پینٹنگ، اور وٹیوری میڈیم، کیونکہ یہ فیلڈ کافی واسٹ ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے، ریالسٹک پینٹنگ، کریٹیو ٹریک، بہت کچھ اچھا اب نیکس ٹو سٹیپ ہے ہمارے یہ ہے، اریزر سے اب آپ پریشان ہوئیں یہ تو سارا مٹا دے گانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اس سے ہم ہائلائٹ کریں گے ایک تو ہائلائٹ کا یہ بھی ہے، وائٹ سے بھی ہائلائٹ کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں اس سے ہائلائٹ نہیں کریں گے، اس اریزر سے ہائلائٹ کریں گے تو آپ دیکھئے تب سے پہلے میں شروع کرتوں ہی یہاں سے دوسرے میں شروع کرتوں ہوں دنہ موسیقی اب یہ میں نے اس کو ہائلائٹ کر دیا اب جو وائڈ ایریا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جو اس ایلیمنٹ جو ہم نے میں نے بنایا ہے اس کے جو سائیڈ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وائڈ ایریا وائڈ ایریا کو اب میں ہائلائٹ کروں گے یعنی کہ اس میں لائٹ نکالوں گے کیسے نکالوں گی یہ آپ دیکھیں موسیقی 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 دارکس ہم نے کیسے دینے تھوڑا سا پہلے مین جو اوبجیکٹ ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے موسیقی 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 بس اب میں ہوں فائنل ٹیٹوز دی رہے گئے اور اس کے بعد ہماری پینٹنگ تکار ہو جائے گئے موسیقی یہ ہماری پینٹنگ اب کمکلیٹ ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور آپ بتائیے یہ ہماری کریئیٹیو پینٹنگ کیسی لگی اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتی ہیں ہمیں ووٹر کلر میں بہت دیمو دے سکتی ہوں اور ہم میڈیا میں میں کام کر سکتی ہوں تو آپ نے ضرور بتائیے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی کو ضرور یہ فوروٹ کریں تاکہ سب سیکھیں اور انجوئے کریں اس پینٹنگ کو بائی موسیقی